اللہ اکبر اللہ اکبر ابو جی زانہ ہو گیا اور جاؤ اللہ بیٹا جتی دے درم موسیقی 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 موسیقا 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 جی سلام علیکم اچھا آپ آ گئے ہیں کوئی بات نہیں میں آ رہا ہوں 5-7 منٹ میں آ رہا ہوں بس میرا تھوڑی دیر کا رfire میں بالکل تیار نہیں آپ بیش کریے میں 5 منٹ میں ہی لکھ دوں گا آپ کو دونوں نا کے داسمٹ میں لکھ دوں گا آپ کی مذہبی کے مطابق آپ تو پہلے کام کر کے گئے ہیں بس میں آرہا اوکے تھوڑا لیٹ ہو گیا اس کے لیے سوری اوکے موسیقی 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 طرز یہ چاہیے ٹھیک ہے یہ پرانی فوک کیوں نا فوک جو ہوتا ہے نا وہ کبھی مرتا نہیں ہے فوک ہمیشہ زندہ رہتا ہے اے میں ہونے تار ادومنٹیچ کر دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں ایس ایم صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایم صادق کچن میرا کافی دیر کا پروگرام تھا کہ کوئی کسٹمر آئے یا کوئی ناتخان آئے تو میں آپ کے ساتھ وہ ساری یادیں ساری باتیں جیسے لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں آکے وہ میں آپ سے شیئر کروں تو آج بڑی پیاری ناتخان ہے ہمارے پاک پتن کی فرا سحیل حاشمی صاحبہ انہوں نے میرے چینل پر کافی ناتیں پہلے بھی کی ہیں جب پہلے بھی آئی تھی تو میری عادت ہے کہ میں اسی وقت ہی لکھتا ہوں میں پہلے نہیں لکھ کے دیتا کسی کو نات اسی وقت جو بھی دھوننے ہوگی ایسا بھی ماشاءاللہ سرکار کے روزے پر بیٹھ کر بھی میں نے سو نات لکھئے آج سے بیس سال پہلے جن میں آقا میری آنکھیاں مدینے بچ رہ گئیں آقا میرا سونا سونے سونے نیر دائی حلی ماں دے وے سونے نو لوریاں اور ہنجوانا الگسل دیاں سرکار دے ویڈے نو وغیرہ وغیرہ کیونکہ ناتوں کا میں ذکر کروں گا تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو ابھی ہم ان کی ڈمانڈ پوری کرتے ہیں میں نات لکھ کے دکھاتا ہوں آپ کو آپ کے سامنے میں سارے سٹوڈیو کا آپ کو وزٹ کراؤں گا کیونکہ میرے پاس بلیک ماجر کیمرے ہیں ڈراؤن میرے پاس انسپائر ون پوائنٹ سکس کا ہے اور ہمارا کام کوالٹی والا ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس میں یہ سرکار کا کام ہے بڑے دل سے کرتے ہیں اور جو میرے پاس آ کے کام کرتے ہیں میں ان سے نات لکھنے کا کوئی پیسہ کوئی بلکل نہیں وصول کرتا تو آئیے جی شروع کرتے ہیں بیٹا ریدم لاہاں گرا موسیقی 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 میں جو دو تیز تیز لکھنا پھر ایسران لے میرے پھر میں ہی پاتھ سکتا اکھیاں دی ارضی سن لے اکھیاں دی ارضی سن لے ساد لے تو کول آقا بڑے چنگے لگ دینے مٹھے تیرے بول آقا یہ کہے میرے سال سال اکھیاں دی ارضی سن لے اکھیاں دی ارضی سن لے ساد لے تو کول آقا اکھیاں دی ارضی سن لے ساد لے تو کول آقا تیرے لئیے لکھائیں درو داندہ سلام تیرے لئیے سلام تیرے لئیے سلام تیرے لئیے لکھائیں درو داندہ سلام تیرے لئیے لکھائیں درو داندہ سلام تیرے لئیے سلام تیرے لکھائیں درو داندہ سلام تیرے لکھائیں درو دکھائیں دو جنڈڑی لگ دینے مٹھے تیرے بولے آکا اکھیاں دی ارضی سن جائے اکھیاں دی ارضی سن جائے نکھیاں نبنے لونے کم سرکاران دے تسی روز گناہ گاران دے سن دے اوہاڑے تسی سادک دی ارضی ہون رکھ لے توں کو لے آکا سادک دی ارضی ہون رکھ لے توں کو لے آکا دکھانے دے جنز رے توں کو لے آکا اکھیاں دی ارضی سن لے تو ناظرین یہ ناکھ لکھی گئی اب تین چار منٹ میں تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو ریکارڈ کریں گے ریکارڈ کرنے کے بعد پھر یہ ہمارا کروما لگا ہو گا ہے کروما اسے کہتے ہیں گرین کلر کا کپڑا ہوتا ہے اس کے اوپر کھڑا کر کے پھر ہم اس کی بیگراؤنڈ چین کر دیتے ہیں تو آپ کو دکھائیں گے ہم سادک صاحب نے بہت اچھا لکھا اور یقیناً اتنا جلدی اتنا آسانی سے صادق صاحب لکھ سکتے ہیں اور یہ بہت اچھا لکھتے ہیں میری تمام ناتیں صادق صاحب لکھ رہے ہیں اور ما شاء اللہ بہت اچھا لکھتے ہیں ہمیں ان سے بھی پیار ہے ان کے کلام سے بھی پیار ہے اللہ انہیں ہمیشہ سلامت رکھے بہت شکریہ چلیں جی موسیقی 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 ایفیکٹ کو اوپن کریں گے یہاں پہ ہم لکھی یہاں پہ ہم اس کا کروما کٹنگ کریں گے کیونکہ یہ ہے فور کے تو یہاں پہ ہم کروما کی کو پکڑیں گے تو ہم دیکھیں اب یہ پینسل کا نشان آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ اب یہ دیکھیں کہ ہمارا کروما جو ہے نا یہ پیسے بیگرونڈ کٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کی سموتنس کریں گے جس پہ ہیڈ شالڈر یہ سارا کچھ کلیر ہو جائے گا بلکل کروما جو ہے وہ کلیرنس پہ آ جائے گا اب یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو یہ کلوز کر کے دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں اس میں کوئی بھی لائننگ کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آرہی یہ ہے فور کے اوریجنل کروما جو ہے اسی طرح اب ہم اس کا بیگرونڈ کا اگر کوئی چینج کریں گے آپ بیگرونڈ رکھیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں اگلے اس ٹائم میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بتاؤں گا جیسے میں نے آپ کو دکھایا کہ ایڈیٹنگ کیسے ہوتی ہے تو پھر آپ ضرور دیکھنا اور اس شیر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا تو اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھیں آپ کی آنکھ کبھی دکھ کا آن سونا دیکھیں یہ جو آج کا یہ ویڈیو ہے جو ولوگ ہے یہ میرا ایس ایم صادق کچن پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں لیک کریں اللہ آپ سب کا حامی و ناثر ہو اجازت دیجئے انشاءاللہ نئے ولوگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا چلیں جی بہت شکریہ انشاءاللہ کل پرسوں تک آپ کی نات ایک آ جائے گی باقی پھر انشاءاللہ بعد میں کریں اللہ حافظ موسیقی